شکر ہے میرے رب کا نام ہے میری تو کوئی آوٹ پوٹی نہیں ہے میرے رب کی دین ہے تو پھر تکبر کہا رہا یہ حسن یہ قد کاٹ یہ جسامت یہ چوانی یہ علم یہ فن یہ خونر یہ فہم یہ فراست یہ حکومت یہ عودہ یہ اقتدار یہ کوٹی الحمدللہ نکل گیا سب تکبر شکر کرنا شروع کر دیجئے تکبر خود ہی نکل جائے گا اور پھر تکبر کے لئے اپنے ہاتھ سے کام کرنا تکبر کے نکال کے اپنی زندگی میں محلت کرنا اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ڈالنا تکبر کو ایسے کھرچ کے نکال دے گا ارے ہاتھ سے کام کرنے والوں کے دلوں میں سے تو تکبر کا شائعبہ بھی نکل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اندر کتنی آجزی ہے کتنی انکساری ہے مدینہ کے سربراہ آرمی چیف اور چیف جسٹس ہونے کے باوجود آجزی ہے کیسی آجزی ہے مسجد نبوی کی دیوار کے اوپر بلغم لگاوا دیکھتے اپنے دست مبارک سے کھرچ دیتے ہیں ایک کالی خبشی سیاہ فام عورت کے گھر میں اس کے رشتداروں کے ساتھ اس کی وفات کے بعد اس کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے غائبانہ تشریف لے جاتے ہیں اور تازیت کے لیے دیں کالی خبشی غلام کو اپنا موزن بنا رہے ہیں ذات پات اونچ نیچ رنگ نسل برادری ٹوٹل مساوات ٹوٹل عدل آجزی انکساری اپنے دست مبارک سے اپنے سہن مبارک کے اندر جھاڑو لگا رہے ہیں پانی ڈھو رہے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر اپنے دامن کے اندر گارہ ڈھو رہے ہیں خود ذرمیں لگا کر چٹانے توڑ رہے ہیں اپنے پاپوشے مبارک اپنے نالین مبارک اپنے جھوتے مبارک کو خود گانٹتے نظر آ رہے ہیں اپنے کپڑوں کو اول تو پیونت لگے ہوئے کپڑے اور لباس پہن رہے ہیں شان میں کمی نہیں آ رہی آن میں کمی نہیں آ رہی آجزی ہے انکساری ہے اور صرف آپ صلواتہ علیہ وسلم نہیں صحابہ صحابیات کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تکبر کندور دور سے شائبہ بھی نظر نہیں آتا چکی پیستی ہیں مشکیزہ ڈھوتی ہیں ڈھوتے ڈھوتے سینے پر گٹھے پڑ گئے پیستے پیستے ہاتھ کے اندر آبلے پڑ گئے چولہ جھونکتے جھونکتے بالوں کے اندر خاک آ جاتی تھی دھوہ آ جاتا تھا بال اور چہرہ دھوہ آلود ہو جاتے تھے ہاں یہ چیزیں تو اٹھ جاتی تھیں لیکن دل میں تکبر نکل جاتا تھا عمر فاروق ہیں اتنے بڑی ریاست روم و ایران تک پہل گئی ریاست حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور میں حدثی اپنے کندوں کے اوپر اس بڑیہ عورت کے لیے اپنے کندوں کے اوپر بیت المال میں سے گندم کی گیہوں کا وہ تھیلہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں قلم کہتا ہے آقا مجھے دے دیجئے میں اٹھا لیتا ہوں ہاں دنیا میں تو تم اٹھا لوگے قیامت کے دن کون اٹھائے گا آجزی کا حال ان کے ساری کا حال اور کیا شان ہے عمر فاروق کی آجزی کی کیا انداز ہے عمر فاروق کی آجزی کا بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہے ہیں خلیفت المسلمین بیت المقدس کے لوگوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ خلیفت المسلمین خود آئیں اور ہم ان کے ہاتھ میں چابیاں تھمائیں سفر شروع ہوا آجزی ہے عدل ہے مساوات ہے سادگی ہے ایک غلام ساتھ ہے باری بانٹی گئی ہے میں خلیفہ تو میرا غلام تو پہدل چلے گا میں سواری پر نہ ہوئی نہیں سکتا تو میرے جیسا انسان ہے تجھے بھی تکاور تجھے بھی نین ستاتی ہے آدھا وقت خلیفت المسلمین سواری پر ہے آدھا وقت غلام سواری پر ہے جب ایت المقدس پہنچے تو حال کیا تھا منتظرین کو پہچاننے میں پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ غلام سواری پر تھا خلیفت المسلمین کی باری تھا وہ لگام پکڑے ہوئے تھے غلام کا لباس خلیفت المسلمین کے جسم پر جو لباس تھا ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے تاریخ کی کتب اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ خلیفت المسلمین نے جو لباس اس فتح کی کامیابی کے موقع پر زبتن کر رکھا تھا اس میں سات پیوند چمڑے کے لگے ہوئے تھے نہ ریاہ ہے نہ اسراف ہے نہ نمود و نمائش ہے نہ دکھاوا ہے سادگی ہے ہاتھ سے کام کرنا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز تقبر کا تقبر کا نام بھی نہیں ہے حضرت عمر فاروق کا خون ہے نا ان کی رگوں میں انہی کے نسل سے ہیں انہی کے گھرانے سے اٹھتے ہیں انہی کے گھر کے چشم و چراغ ہیں عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کا گولڈن سنہری پیریڈ امیہ ڈائنیسٹی کا گولڈن پیریڈ خلافت عمر بن عبدالعزیز کا دور اتنے بڑی ریاست کے حکمران ہیں حال کیا ہے لانڈی پنکھا جل رہی ہے خلیفہ سو گئے لانڈی تھکاوٹ سے پنکھا جلتے جلتے سو گئی خلیفہ تو المسلمین اٹھتے ہیں لانڈی کو سویا واہ دیکھتے ہیں آہستہ سے اس کے ہاتھ سے پنکھا لے کر اس کو چلنے لگتے ہیں تقبر نہیں ہے نا میں اتنے بڑی ریاست کا خلیفہ how dare you default تمہاری حمد کیسے ہوئی تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ میں سو رہا ہوں اور تم سو گئی اور مجھے پنکھا جلنا چھوڑ دیا تمہارے چھوڑنے کی وجہ سے مجھے جاگ آ گئی نہیں میری طرح کی انسان ہے آجسی انکساری غمتن ناس نہیں ہے اللہ کی مخلوق کو اپنے سے حکیر نہیں سمجھا اس کی خواہشوں اس کی ضرورتوں کو مدے نظر رکھے اس کے ہاتھ سے پنکھا لے کر اس کو جلنے لگے یہ آجسی جب تقبر جسم میں آتا ہے تو آجسی بھی جسم میں آ جاتی ہے آجسی بھی رویوں میں آ جاتی ہے خلیفت المسلمین اس کو پنکھا جلنے ہڑ بڑا کے اٹھتی اللہ اتنی بڑی ریاست کا خلیفہ مجھے پنکھا جل رہے گھبراہ اٹھتی ہے پنکھا واپس لینے کی کوشش گھبراہ تھی کیوں ہو پہلے تو نے جھنگا پہلے تو نے جھلا اب میں نے جھلا کتنی آجسی ہے کوئی تقبر نے یاد رکھیے گا جس کے رویے کے اندر سے دل میں سے تقبر نکل جاتا ہے اسی کے رویے اسی کی اخلاق اسی کے معاملات اس کے انداز کے اندر سے تقبر نکل جاتا ہے اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک اور واقعہ ایک دوست ہے رات کو آئے میں ہے آپ اس میں بات ہو رہی ہے چراغ گل ہو جاتا ہے خلیفہ ہے خلیفہ کے دوست فوراً اٹھتے ہیں کہ میں چراغ میں تیل بھر لوں خلیفہ منع کرتے ہیں کہ آپ میرے مہمان ہیں میں آپ کو یہ زحمت نہیں دے سکتا آواز ہنچی کرتے ہیں کہ غلام کو بلالیں خلیفہ منع کرتے ہیں تھکار کے سو گیا ہم جیسا ہی تو انسان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھتے ہیں چراغ کو لیتے ہیں تیل بھرتے ہیں جلاتے ہیں واپس لاتے ہیں اور اپنے مہمان سے مخاطب ہو کر ارز کرتے ہیں دیکھو جب میں چراغ کو لے کر گیا تھا میں تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور اب جب بھر کے جلا کے واپس لائے ہوں تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں یعنی اس چراغ کو بھرنے اور اس چراغ کو اپنے غلام سے بھروانے میں میری کوئی عزت زیادہ نہیں پڑ جانی تھی یا اس کو اپنے ہاتھ سے بھرنے سے میری شان یا میری حکومت یا میرے عوضے میں کمی نہیں آ جانی تھی تو یہ عمر بن عبدالعزیز کی آجزی اور ان کے ساری ہے